موسیقی مستر عمران خان پرائم منسٹر اسلامی دیپبلکہ پاکستان مسم اللہ الرحمن الرحیم یاک رابض و یاک نسلہین جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں ابھی جو لوکسٹ کے اوپر بات ہوئی ہے میں صرف ایک بریف سا کومنٹ کرتا ہوں کہ اس میں 31 جنوری سے ہم نے اس کو ایک امرجنسی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور تب سے ہم نے پوری این ڈی اے میں کو پوری اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں لوکسٹ کے کنٹرول کے اوپر گورنمٹ اس میں کوئی کتائی نہیں کرے گی کیونکہ یہ پوٹینشلی جس طرح ابھی بات ہوئی یہ پوٹینشلی یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے جس میں کئی تو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اس کی طرف اس کو کم کرنے کے لئے اور وہ ہم پوری طرح کر رہے ہیں اور انفورچنٹلی بیچ پہ کرونا آ گیا اور کرونا کی وجہ سے جو سپلائز آنے تھے انگلنڈ سے وہ رکھ گئے وہ تو ہم انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے لیکن میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو کہ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اس وقت یہ ہون آف ایفریکہ کے اندر سے یہ جو ادھر سے لوکسٹ کا یہ بڑا انیوزل پچیس سال میں ایک دفعہ اس طرح کا فینومنہ ہوتا ہے تو وہ ادھر سے جو آ رہا ہے وہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہندوستان سے بھی اور ایران سے بھی جو سوام آئے گا ہم اپنا تو کنٹرول کر لیں گے لیکن اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پر اپنے کرم کرے اور رحم کرے کیونکہ یہ ایکچلی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے گی اب سپیکر صاحب میں جو سبجیکٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں پانچ پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں پانچ بھی تو کنکلوجن ہے چار پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں جو پہلی چیز ہے وہ کرونا کا ایشو ہے سپیکر صاحب یہ جب پاکستان میں چھبیس کیسز ہوئے تو تب ہم نے ایکشن لیا ابھی کوئی اموات نہیں ہوئی تھی کرونا سے چھبیس کیسز کے اوپر ہم نے لوگ ڈاؤن کیا پاکستان کو اور یہ میں آپ کہہ دوں کہ وہ جو لوگ ڈاؤن کیا وہ کیونکہ ایک دنیا میں فنومنہ تھا یورپ پہ دیکھ رہے تھے وہان پروونس وہان سٹی چائنہ کے اندر اس کے اندر ہم نے دیکھا تو صوبوں نے خود ریاکٹ کرنا شروع کیا جب وہ باہر سے دیکھتے تھے تو سارے صوبوں نے اپنی قدم اٹھانے شروع کر دیے تو ایک کوئی سینٹرلائز پلاننگ اس وقت نہیں تھی میرا پہلے دن سے اور میری ٹیم کا میرا پہلے دن سے ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک ایسا فنومنہ ہے کہ اگر ہم ویسٹن یورپ کو کوپی کریں یا وہان کو کریں یا بعد میں جو امریکہ میں ہو رہا تھا اس کو کریں تو اس کا پاکستان اور جو ہمارا ہے ہندوستان کا برے صغیر ہے ہمارے سچویشن بہت مختلف تھا یعنی جب سوشل ڈسٹنسر کی بات کرتے ہیں تو اب نیو زیلنڈ کی کئی لوگ مثال دیتے ہیں نیو زیلنڈ میں تو ویسی وہاں تو جو ڈنسٹی آف ان کی عبادی ہے وہ تو پہلی ہوئی ہے اور پھر ایک جزیرے ہیں پاکستان کے اندر ہائی ڈنسٹی پاپلیشن کچھی عبادیاں غریب بستیاں جہاں آٹھ آٹ ناؤ 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 لوگ کمروں میں چھابڑی والے ڈیلی ویجرز یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جب یہ ہوا تو میں نے پہلے دن اس کے پر بات کی کہ ہمارے پاس تو ایک جول پرابلم ہے ہماری طرف ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے جو کہ غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ لوگوں نے کہا اور سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا بڑی میرے اوپر بڑا پریشر تھا میری اپنے لوگوں سے پریشر تھا میری اپنی کیابنٹ کے اندر لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا جو کہ ہرے خیال کر رہے ہیں اور آج بھی ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ کم از کم چار بجے تک ہم یہ ڈیبیٹ جار رکھیں گے کہ ہم کوش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے امنیس صاحبان اس کو موقع ملے اور وہ کم از کم اپنے اندار کی کا اور اپنی بات کر سکتے ہیں اس بات کو سراتا ہوں اور ایسی جذبے سے اگر یہ وان چلتا رہتا تو یقین کیجئے کہ جو ابھی ہمارے دوست آپ کے ٹریجری بینچز سے شکایت کر رہے تھے کہ دو سالوں میں کچھ نہیں ہوا بہت کچھ ہو سکتا تھا اور آج سپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے چیمبر میں میٹنگ ہوئی اپوزیشن اور حکومت کی اور میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اتجاج کرے اپوزیشن چنگاری لگاتی ہے ہر دور میں لگاتی ہے حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر پیٹرول کا ڈرم چھڑکے حکومت کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پانی چھڑکے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی اپوزیشن کسی مسئلے پر اپنی آواز اٹھاتی ہے تو حکومت کے بینچز سے لوگ اٹھ کے ڈرم ہی نہیں بلکہ ٹینکر پیٹرول کے لے کر آتے ہیں کہ کوئی قصر نہ رہ جائے آگ لگنے میں تو اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ اوان کو پرسکون رکھے اوپوزیشن کی بات کو برداشت کرے اس سے اس اوان کے اندر کاروائی آگے چلتی رہ گی ورنہ اگر وہ جھگڑا کریں گے جھگڑا ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو بھی مایوس کریں گے اب میں بجٹ کی طرف آتا ہوں یہاں سے ٹائم میرا شمار کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ہم جب اس بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی نہیں پوری دنیا غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہی ہے کرونا کی وبا نے پوری انسانیت کو ایک ایسے چیلنج سے روشناس کرایا ہے کہ جس سے صدیوں پرانے جو ہمارے معیشت کے تصورات تھے وہ لرز کر رہ گئے ہیں مثال کے طور پہ آج سے پچاس یا سو سال کے بعد مورخ یہ بات لکھے گا کہ دوہزار بیس میں جو اس وقت کی نیوکلئر پاورز تھیں جو ایٹمی طاقتیں تھیں ان کے پاس وینٹی لیٹرز نہیں تھے اور ان کے لوگ وینٹی لیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے موت کے موں میں جا رہے تھے یہ جو اٹھارویں انیسویں بیسویں صدی میں جو ایک سیکیورٹی کا تصور پیدا ہوا تھا کہ اصلے کے زور کے اوپر ریاستوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور ایک اصلے کی اندی دور شروع ہوئی تھی جس کے ذریعے بالا دستی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی آج اس مفروضے کی بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قوموں کی سلامتی کا داروں مدار صرف اصلے پر نہیں ہوتا بلکہ ان کی معاشی سیکیورٹی اور ان کی ہیومن سیکیورٹی